کورونا کی وجہ سے لگے لوگ ڈاؤن سے بہت سارے سیکٹرز پر اثر پڑا ہے سکول بس ڈرائیور لوگ ڈاؤن سے پوری طرح سے سنکٹ میں آگئے ہیں پریوار پالنے کے لیے کوئی سبزی بیچ رہا ہے تو کوئی مزدوری کر رہا ہے احمد آباد میں پچھلے پیتیس سال سے سکول وین چلانے والے رمش بھائی نے اپنی زندگی میں اتنے خراب دن کبھی نہیں دیکھے تھے مہینوں سکول بند رہے اس وجہ سے وہ کافی پریشان تھے سکول کا پہلے کی طرح کھل پائیں گے اس سوال کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں تھا آخر کیسے دس لوگوں کے پریوار کا گزارہ ہو سکول وین کو چھوڑ اب رمیج بھائی اور ان کا پریوار سبجی بیچنے کے کام میں جھوٹ گیا ہے پریوار نے سب مل کے ڈیسیزن لیا کہ کچھ تو کرنا پڑے گا بیٹھے نہیں بیٹھے تب تک ہم بیٹھے رہیں گے تو ترانت ہی ہم نے ڈیسیزن لیا ہم ویجیٹیبل اور فروٹس کا بیزنس کریں گے جو ایزیلی یہ جو کوویڈ کا سیچویشن ہے اس تائم کسٹمر کو گھر پہ ہم سبجی ایزیلی آرام سے سبجی دے شکے کورونا کی مہاباری نے سب سے زیادہ سر سکول وین سے جڑے لوگوں کی کام پر ڈالا ہے سکول اب دوبارہ سے کب کھولیں گے نہ تو کسی کو یہ پتا ہے اور اگر سکول کھل بھی گئے تو ماتا پتہ اپنے بچوں کو ایک ساتھ سکول وین میں بھیجیں گے یا نہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے ایسے میں سکول وین اسوسیشن نے پجرات سرکار سے ایسے 15,000 ڈرائیوروں کے لیے مدد کی گوہار لگائی ہے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگوں کو ہر مہنے 55,000 ربیاب دو جب سکول چالو ہوگا ہم وہی پیسہ ریٹن کر دیں گے ہر مہنے 55,000 ریٹن کر دیں گے ہم کو مفت میں پیسہ نہیں چیئے ممبئی کے اندر بی ایم سی نے 30 دسمبر تک سکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے مہاراشر کے پڑے سمیت کو چہروں میں بھی اس تھانی پرشاہ سن نے پورونا سنکرمنٹ کو دیکھتے ہوئے سکول نہیں کھوڑ لے کا فیصلہ کیا ہے سکول بس ڈرائیور لوگ ڈاؤن کا سب سے زیادہ خامیہ زب ہوتنے والی لوگوں میں ہے مہاراشر میں بھی سکول بس آنوہ ریسوسیشن نے بس آفریٹر اور ان کے سٹاف کو آرتک سہیتہ دیلی کی سرکار سے مانگ کی ہے گوپی گھانگر احمد آج تک